اسلام علیکم خوش آمدید روشن تعبید یوٹیوب چینل سچا خواب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے خوابوں کی تعبیدیں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ خواب میں جامن دیکھتے ہیں جامن کھاتے ہیں جا جامن کھٹے دیکھتے ہیں تو ان سب کی تعبیدیں کیا ہوں گی ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ایک آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا حضرت یوسف علیہ السلام اگر کوئی آدمی خواب میں جامن دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبید ہوگی تو آپ نے فرمایا خواب میں جامن دیکھنا یا جامن درخت پر یا گیرہ ہوا دیکھے تو جیرزک ملنے کی دلیل ہے پھر اس نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام اگر وہ خواب میں جامن کھاتا ہے تو اس کی کیا تعبید ہوگی تو آپ نے فرمایا جی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیکی کا کام کرے گا پھر اس نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام اگر وہ خواب میں جامن کھٹے دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبید ہوگی تو آپ نے فرمایا اگر جامن کھائے اور وہ کھٹا جانی طورش ہو تو یہ مال حلال ملنے کی دلیل ہے اگر بیمار ہے تو زیادہ بیمار ہو جائے گا ملنے کی دلیل ہے